اسلام علیکم ویویورز جس اس مہیدین خان فرم ٹائٹین ایم ایم ایجنسی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹائٹین ایم ایم ایجنسی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ڈیلی بیسیس پر لیگل پروجیکٹس کے ریگارڈنگ اپڈیٹس فرام کرتا رہتا ہے انفرمیٹیو اور لیگل پروجیکٹس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پر اپڈیٹس ملتی رہیں جی ویوورز آج میں جس ٹوپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس نے ریل سیٹ سیکٹر میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنا لیا ہے اپنی پلیننگ کی وجہ سے یہ پاکستان کا سیکنڈ سمارٹس سٹی کلاتا ہے جی میں بات کر رہا ہوں لہور سمارٹ سٹی کی لہور سمارٹ سٹی میں لوگ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی بائنگ کر رہے ہیں ان کی بائنگ کرنے کی وجہ ان کی پری لانچنگ بڑی ہی نومینل پرائیسیس تھی پرائیسیس کو نومینل رکھنا ان کی مجبوری تھی کیونکہ اس ٹائم ان کے پاس N.O.C مجود نہیں تھا انہوں نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنا اور بہت ہی جلدی اپنا N.O.C حاصل کر لیا ہے جی ویوورز تو یہ LDA approved society ہے اور اگر آپ اس میں investment یا residential point of view سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کی investment 100% secure ہوتی ہے کیونکہ یہ LDA approved ہے LDA جب بھی کسی society کو approval دیتا ہے جو society ان کی تمام terms and condition کو پوری کرتی ہے پھر ہی ان کو approval ملتی ہے اگر اس کی location کی بات کی جائے تو لوہور سمارٹ سٹی مین کالا شاہ کاکو انٹرچین سے وائیہ رنگ روڈ ایسٹن بائی پاس کے رائٹ سائٹ پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری لینڈ لہور سمارٹ سٹی کی ہے اگر لہور سمارٹ سٹی سے آپ ائرپورٹ کو اکسیس کرنا چاہ رہے ہیں تو وائیہ رنگ روڈ آپ دس سے پندر میٹ میں ائرپورٹ کو اکسیس کر سکتے ہیں ڈی ایچے کی طرف موف کرنا چاہ رہے ہیں تو دس میٹ میں آپ ڈی ایچے کو اکسیس کر سکتے ہیں اور اگر آپ لہور اندرون شہر کی طرف موف کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ دس سے پندر میٹ میں درون شہر کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں اس میں امینیٹیز کی بات کی جائے تو یہاں پہ وہ امینیٹیز دی جاری ہیں جو آپ کو یورپین کنٹریز میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پہ فری وائ فائی دیا جارہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر انسان کی ضرورت ہے وائ فائی اور اس کے علاوہ انڈرگراؤنڈ لیکٹری سٹی دی جاری ہے آپ کو وائیڈ روڈ دیے جارہے ہیں ایک دو سو فٹ کا ان کا مین بولیورڈ اور ایک تین پاک بنایا جارہا ہے جو یورپین سٹائل کا ہے اور اس کے علاوہ ایک اپ انٹروڈیوز کروائی گئی ہے جس کے ذریعے آپ تمام یوٹیلیٹی بلز آپ اپنا بجلی کا بل پانی کا بل اور گیس کا بل پے کر سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ سوسائٹی میں ان آؤٹ اس اپ کے ذریعے کر سکیں گے اس کے ڈویلپرز کی بات کی جائے تو حبیب رفیق پرائیویٹ ڈیمیٹیڈ ان کے ڈویلپرز ہیں جنہوں نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اپنا ڈی ایچ اے بہریہ ٹان انہوں نے ڈیلیور کیا وہاں پہ امینٹیز اور ریزیڈنشل پوائنٹو ویو سے اگر آپ دیکھیں ڈی ایچ اے اور بہریہ ٹان میں ایک بیسٹ لیونگ سینڈر انہوں نے پروائیڈ کیا اس کے علاوہ گورنمنٹ جن لوگوں کو ٹینڈرز دیتی ہے ان میں بھی سرے فرسٹ حبیق رفیق پرائیویٹ ڈیمیٹیڈ ہیں یہاں پہ پانچ مرلہ، سات مرلہ، دس مرلہ، بارہ مرلہ اور ایک نال کے پلوٹ آویلیبل ہیں پہلی جو انہوں نے اپنی بوکنگ لانچ کی تھی اس میں پانچ مرلہ، دس مرلہ اور ایک نال کے پلوٹ لانچ کیے تھے جو لوگوں نے بڑی ہی تیزی کے ساتھ بائی کیے اور آج نائنٹی پرسنٹ تک تقریباً یہ پلوٹ سیل ہو چکے ہیں اور اس کی کامیابی کے بعد انہوں نے یہاں پہ دو کٹیگری انٹروڈیوز کروائی ہیں سات مرلہ اور بارہ مرلہ، دو ہی بلوگ یہاں پہ اویلیبل ہیں ایکزیکٹی بلوگ اور آورسیز بلوگ پرائسیز کی بات کریں تو ایکزیکٹی بلوگ میں آپ کو سات مرلہ اٹھائیس لاکھ بیس ہزار پے کا اویلیبل ہے اس کی ڈاؤن پیمنٹ دو لاکھ بیاسی ہزار پے ہے اور بارہ مرلہ آپ کو ترتالیس لاکھ اسی ہزار پے کا اویلیبل ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ چار لاکھ اٹھتیس ہزار پے ہے اسی طرح آورسیز بلوک کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو سات مرلے کا پلوٹ انتیس لاکھ پی چتر ہزار روپے کا اویلیبل ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ دو لاکھ پی ستانوے ہزار پانسو روپے ہے اور بارہ مرلے کی بات کریں تو وہ پنتالیس لاکھ روپے کا اویلیبل ہے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ چار لاکھ چار ہزار روپے ہے اگر آپ سراؤنڈنگ میں کمپیر کریں تو ان پرائیسز پہ آپ کو پانچ مرلہ اور دس مرلہ پلوٹ ملتا ہے پری لانچنگ پرائیسز پہ انہوں نے بڑی ہی نومینل پرائیسز لانچ کی ہیں پری لانچنگ پرائیسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پلوٹ کو ابھی بکروانے کے لیے نیچے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر مجھ سے کنٹیکٹ کریں اور سیم ایس آورسیز کلائنٹ ویٹس اپ اور آئی ایم او کے ذریعے مجھ سے رابطہ کریں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا جزاکاللہ اللہ حافظ